اسلام علیکم میں نبتہ اللہ وبرکاتہ میں ہوں شریبہ کی ڈابی ویڈٹ کے جانب سے آپ کا بھائی اور آج کی ویڈیو ٹاک آب ایک اور ٹھیک ہے اب ٹاک آب کی ویسے تو ضرورت نہیں تھی کوئی بھی بلکل ضرورت نہیں تھی ٹھیک ہے آئی نو لیکن کچھ اپ ڈیٹ مجھے ملی تو میں نے سچا کہ آپ کو بتاؤں اور جسے آپ فیچر میں فائدہ اٹھا سکیں ٹھیک ہے تو ساتھ میں کچھ باتیں بھی ہو جائیں گی ہلکی بھلکی سی اچھی سی تاکہ آپ کو بھی کچھ مازہ آئے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے جو ٹاسک تھا فرسٹ وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے دو لاکھ چالیس آر منٹ تھے ایک سال کے اندر وہ ہم نے چیف کر لی ہیں اس چینل نے اور بہت خوشی ہو رہی ہے ٹھیک ہے حد سے زیادہ اس لیے نہیں کہ ارننگ شروع ہو جائی کہ ارننگ تو اتنی شروع ہوگی کہ میں شاید دو چار دوستوں کو مرگی کلاس کنگی سوٹل پر ٹھیک ہے نا اس سے زیادہ نہیں یعنی یہ پارٹی دے سکوں دو چار دوستوں کو اس سے زیادہ نہیں ہوگی پہلے مینے کی بٹ کچھ ہے ایک خوشی ہے کہ بڑھتے جائیں گے سیکنڈ نمبر پہ ایک آپ کے لیے ایک میں نے اناؤنسمنٹ کرنی ہے کہ ویچول یونیورسٹی سے کلاب کر کے ہماری گورنمنٹ پاکستان نے ایک فریلانسنگ سکھانے کا ایک پروڈیکٹ شروع کی ہے ٹھیک ہے ڈی جی سکیلز ڈاٹ پی کے میں آپ اسے ویڈیو میں نیچے ڈسکرپشن میں بھی آپ کو لنک دے دوں گا اور آپ کو یہاں پر بھی کہیں بھی جہاں خالی جگہ ہوگی وہاں پر میں آپ کو دکھا دوں گا تو آپ دیکھ لیں اس ویب سیٹ کے پر جائیں تو وہاں پر آپ کو دو کورسز لازمی کرنے ہوں گے پہلا ہے فریلانسنگ کا ٹھیک ہے بلکل فری ہے کوئی اس کے پیسے نہیں لگ رہے اس کی لاسٹ ڈیٹ آج سولہ تاریخ ہے اور اس کی لاسٹ ڈیٹ اکتیس مارچ ہے تو آپ جلتنی جلدی ہو سکیں آپ ڈی جی سکیلز پر جائیں اور اپنے آپ کو ریجسٹر کریں اس میں بہت ساری چیزیں ہیں آگے جا کے میں کچھ آپ کو سوڑا سا گائیڈ بھی کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ آپ کو کچھ آسانی رہے سمجھنے میں اور ٹھیک ہے تو یہ یہاں پر اس کے اندر آپ کو چھ سے ساتھ پروگرامز ملتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اندر دس لاکھ لوگوں کو سکھانے کا انہوں نے کہا ہے سب سے پہلے آٹو کیڈ آٹو کیڈ کہتے ہیں جس میں آپ نقشے بناتے ہیں گھروں کے نقشے گھروں کے جگہوں کے نقشے وغیرہ بناتے ہیں ٹھیک ہے سیکنڈ نمبر پہ سکتے ہیں کریٹیو رائٹنگ دیکھیں کریٹیو رائٹنگ آئی لف دس اور کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی کمپنی کو کی ٹرمز انڈ کنڈیشن لکھ سکتے ہیں اس کے اندر آپ کسی کی ویب سیڈ کا پورا خاکہ لکھ سکتے ہیں لکھنے کا جتنا کام ہوتا ہے ٹوٹل وہ کریٹیو رائٹنگ کے اندر ہے ڈیجیٹل لیٹریسی جس لائک کمپیٹر انفرمیشن ہے یہ اس کے اندر کچھ خاص مطلب مجھے جتنا نالیج ہے می بھی شاید اتنا ہی ہو یا ایسے تھوڑا زیادہ ہو بات میرے لیے یہ اتنی زیادہ اہم فیلڈ نہیں ہے اس کے باتات ہے ڈیجیٹل مارکٹنگ بہت اچھی فیلڈ ہے اور ڈیجیٹل مارکٹنگ آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اپنی ایڈبرٹائزمنٹ کرنی ہے تو یہ ڈیجیٹل مارکٹنگ میں آجاتا ہے آپ مارکٹ کر رہے ہیں ہیں ڈیجیٹل لوگوں تک ایک پیغام پہنچا رہے ہیں یوٹیوب کے ترو آپ ایک پیغام پہنچا رہے ہیں میری ویڈیوز پر مانیٹیزیشن ہونا ہوگی وہ ایک ایڈ سے لے گا تو یہ لوگوں تک پیغام پہنچے گا تو یہ ڈیجیٹل مارکٹنگ ہے اس کو کنٹرول کس طریقے سے کہتے ہیں وہ آپ اس میں دیکھیں گے سیکھیں گے ٹھیک ہے نا اس کے بعد ہے ای کامرس منیجمنٹ ای کامرس کہتے ہیں جو کہ آپ بائی کرتے ہیں جسے دراز ڈاٹ پی کے ہے ایمازون ڈاٹ کام ہیں ٹھیک ہے پاکستان میں تو ایمازون نہیں ہے باتا رہا ہوں اور نیو ایک ڈاٹ کام ہے یہ بھی پاکستان میں نہیں ہے لیکن کمپیوٹر کی بہت بڑی ویپسٹ ہے آن لائن پرچیس کی تو اسی طریقے سے جتنے بھی فریلائن یہ جو ہم یوٹیوب سے آن لائن ہم ارننگ یہ چیزیں بائی کرتے ہیں سوری میری بہت میں کچھ بھول رہا ہوں تو یہ ہم ای کامرس کے طرح کرتے ہیں یعنی ہم نے ایک اپنے بکیٹ میں دس آئیٹم ڈالے ہم نے پرچیس کی اور ہم نے اس کو آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے جیک آؤٹ کیا پھر ہم نے پناہ کریٹ کرنا بڑا ڈالا وہ سارے کا سارا ای کامرس میں آتا ہے اس کے بات آتا ہے فریلائنسنگ دیکھیں یہاں پر جتنی بھی ہمیں چیزیں سکھائے جارہی ہیں ان میں آپ کو فریلائنسنگ ایک ساتھ میں ضرور کرنی ہے ٹھیک ہے اور ان کا جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ہم پاکستان میں سب سے دادہ فریلائنسر پیدا کریں گے بنائیں گے یا بڑھائیں گے ٹھیک ہے تاکہ ہر کوئی بندہ گھر بیٹھے بیٹھے کمال سکے بس اس کو کمپیوٹر کی ضرورت ہو تو فریلائنسنگ میں آپ کو مین ہے آپ کو یہ کرنا ہی کرنا ہے ٹھیک ہے کہ فریلائنسنگ کس طریقے سے کر سکتے ہیں سیکنڈ نمبر پہ آپ کو کوئی بھی چوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے گرافک ڈیزائننگ کا اور اس کے بعد ہے کوئی بکس گرافک ڈیزائننگ آپ کو پتا ہے کس طریقے کی ہوتی ہے دیکھیں گرافک ڈیزائننگ کے اندر بہت ساری فیلڈز ایسی ہیں جو کہ ہم نے چھوڑی ہوئی ہمیں صرف ایک لوگوں کو لیتے ہیں اس کو ڈیزائن کرتے ہیں اور باقی ساری فیلڈز ہیں وہ خالی ہیں بہتر اس پر ڈیٹیل سے ہم بعد میں بات کریں گے ابھی میں اس پر بنی آ رہا کوئی کس بکس ہیں اس کے پر ٹھیک ہے یہ آپ سرچ کر لیں تھوڑا سا اس کے بارے مجھے کتانی علم نہیں ہے ایسی او سرچ انجن اپنیزیشن یعنی آپ کی ویب سیٹ کس طریقے سے رینک ہوتی ہے اگر آپ کو ٹاسک دیا جائے آپ نے یہ ویب سیٹ رینک کرنی ہے تو آپ اس کو رینک اس طریقے سے کریں گے گوگل کے اندر اس کے بیک لنکس بنانے پڑتے ہیں وغیرہ وغیرہ وہ ساری چیزیں آپ کو اس کورس میں ملیں گی اور last at the least ہے ورڈ پریس ورڈ پریس ایک فری سافٹ ہے جسے آپ اپنی ویب سیٹ بیلڈ کر سکتے ہیں لیکن ویب سیٹ بنانے کے لئے کیا کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ ساری بھی آپ کو اس کورس میں پتا چل جائیں گے تو کل ملا کر یہ دس کورس ہیں جس میں سے ایک آپ کو فریلانسنگ کا لازمی کرنا ہے اور ایک اور آپ کو یہ اپنی ٹوائسیں کر سکتے ہیں تو میری ریکمینڈیشن جو ہے وہ گرافک ڈیزائننگ نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر سب سے بیس ہزار لوگ اس میں پہلے ہی بھرتی ہو چکے ہیں ٹھیک ہے جو میری نظر میں فیلڈ ہے ایک کریٹیو رائٹنگ کی ہے دیکھیں میں اپنی حساب سے بات کروں میں آپ کے لئے یا میں کسی اور کی خوستہ میری رائے سے کسی کو فرق لگے لیکن میری نظر میں ایک کریٹیو رائٹنگ آپ کر سکتے ہیں مارکٹنگ کر سکتے ہیں ای کامرس بہت زبردست ہے اگر آپ فیچر میں پیسہ کمانا چاہتے ہیں اچھا خاصا اگر آپ کو پیسہ کمانے دو سکلز آپ سیکھیں ایک موشن گرافک تو آپ سیکھ رہے ہیں میرے چینل پر ہیں اگر آپ تو موشن گرافک کی آفٹر فیکٹ سیکھ رہے ہیں سیکنڈ نمبر میں آپ ای کامرس سیکھ لیں تو آپ کے پاس دو سکلز ہو جائیں گے تیسرا فریلانچنگ کا ہو جائے گا جو کہ آپ کو پتا ہوگا فریلانچنگ کا ذریعہ ہے پیسہ کمانے کا گھر بیٹھے بیٹھے لیکن آپ کو سکل کی آنے چاہیے سکل آپ یہاں سے سیکھیں گے ای کامرس سیکھیں گے میں جو کام کروں یہ سیکھ سکتے ہیں میں نے ویسے بھی بہت زیادہ ایک ویڈیو بنانا نہیں ہے ایک نہیں بلکہ پورا کورس بناؤں گا فریلانچنگ کے پر ابھی میں نیکس ٹاپک میرا فریلانچنگ ہے تو میں نے چٹ بنائی بھی اس پر بات کرتے ہیں کوئک بکس ابھی اچھا ہے سرچ انجن اپٹیمائزیشن اچھا ہے اور ورڈ پریس اچھا ہے میری نظر میں ورڈ پریس سرچ انجن اپٹیمائزیشن ای کامرس ڈیجل مارکٹنگ اور کیریٹیو رائٹنگ یہ پانچ کیٹیگریز ہیں جن پر میں لائک کرتا ہوں کرنا ٹھیک ہے میں کس میں کر رہا ہوں یہ چھوڑیں لیکن یہ جو چیزیں ہیں ان پر آپ اگر ان میں سے کسی ایک فیلڈ پر جائیں اور مہارت حاصل کریں آپ بہت زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں آپ کو لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا اتنا ایزی نہیں سائن اپ کریں اپنی جی میل کی آئی ڈی سے اور وہ آپ کے ایک میل کرے گا کنفرمیشن کے آپ کنفرم کریں پھر اس کے بعد آپ کو بنا پرسنل ڈیٹا جو ہے وہ اس میں فیل کرنا پڑے گا اس کے بعد بات کرتے ہیں فریلانسنگ کی دیکھیں فریلانسنگ ہر انسان چاہتا ہے کہ میں جلدی سے جلدی پیسہ کماؤں زیادہ سے زیادہ پیسہ کماؤں تو فریلانسنگ میری نظر میں ہے اور میں آپ کو بالکل اچھے طریقے سے گائیڈ کروں گا کہ آپ آپٹر فیکٹ کو یوز کرتے ہوئے کتنے طریقوں سے پیسہ کما سکتے ہیں کیونکہ ہمیں پیٹ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے ہر انسان کو پیٹ لگا ہوا ہے اور ہر انسان کمانا چاہتا ہے اس میں کوئی شک و شبات نہیں ہے نہ ہی میں اس بار سے پھر رہا ہوں نہ ہی میں کسی کو ہرٹ نہیں کرنا چاہ رہا یا میں یہ کہوں کہ مجھے پیسے نہیں چاہیے زندہ رہنے کے لیے تو چاہیے بنیادی ضرورتیں ہیں اگر نہ ہوتا اگر میں کچھ ارننگ نہ کرتا تو یہ میں آپ کے سامنے بھی بیٹھانا ہوتا ٹھیک ہے تو فریلانسنگ میں آفر پرٹ کے اندر بہت زیادہ طریقے ہیں کہ میں اس پر پورا کورس بناؤں گا فائیور کے اوپر آپ کو اپنا کاؤنٹ دکھاؤں گا سب کچھ آپ کے سامنے ریویل کروں گا کہ بھائی یہ چیزیں ہیں انہی چیزوں پر آپ کام کر سکتے ہیں اور آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا اس کے بعد آتے ہیں کہ آپ نے فیلڈ کو اسی جوان کرنی ہے فریلانسنگ میں دیکھیں میرا پرسنل اپینینن میں کسی اپینینن پر بات نہیں کرتا میرے پرسنل اپینینن کے مطابق جو یہ جو فیلڈ ہے گرافیک کی ایک منٹ میں کچھ کر رہا تھا ہاں دی جو گرافیک کی فیلڈ ہے وہ پٹ چکی ہے گرافیک ڈیزائننگ کی اس کی وجہ یہ وجہ ہے دیکھیں ہر کمپیوٹر میں ایلسٹریٹر اور ہوتوشاپ چل جاتا ہے ٹھیک ہے تو میرا فیلڈ کے خلاف نہیں ہوں بس اس میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو پہلے لوگو ہم دو سو ڈالر کا بنا کے دیتے تھے اب وہ دس ڈالر کا مل رہا ہے آپ کو ہوں تو اسے کیا فائدہ ہوا کیا سی سامنے آئی ٹیمپلٹ نہیں ہے آپ کی ساری محنت ہے اور آپ دس ڈالر میں بنا کے دے رہے ہیں تو آپ کی محنت کیا آپ نے خود قیمت گرا دی اس کی وجہ یہ ہے کہ کام کرنے والے زیادہ ہیں اور کام کم مل رہا ہے ٹھیک ہے تو اس چیز کی ہم نے اس چیز پر ایک فیلڈ رکھا ہوا ہے اور ہم گیپ فیلڈ نہیں کر رہے گیپ بہت زیادہ ہے موشن گرافک سے ریلیٹڈ لیکن اگر کسی کو آتی ہے تو کوئی سکھاتا نہیں ہے میں موشن گرافک کا زیادہ اس لئے ذکر کر رہا ہوں کہ اس میں بہت کیٹیگری ہیں ٹھیک ہے اس میں ایک ایفیکٹ آپ چوز کرلیں بھی میں تھنڈر پہ بجلی والے ایفیکٹ کے پر آپ کو مہارت حاصل ہے میں کچھ بھی کہو گا اس پر بنا کے دے دوں گا تو آپ اسی سے پیسہ کما سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کوڈنگ سے وہ کوڈنگ ایڈوانس لیول کی ہے بہت زیادہ ایڈوانس لیول کی ہے دیکھیں مجھے اتنی ایڈوانس لیول کی کوڈنگ نہیں آتی ٹھیک ہے میں پروگرامر نہیں ہوں میں ایک ڈیزائنر ہوں ٹھیک ہے ڈیزائنر ہوں یا کونٹینٹ کریئیٹر ہوں تو ہوتا یہ ہے کہ ہمیں پتا نہیں ہوتا جس بات کا ہم اس میں کود جاتے ہیں بلینگویج کو سمجھتے ہیں بہت چھوٹی سی چیز ہے اور دو چار لگائیں گے اور کام ہو جائے گا ایسا نہیں ہوتا تو آپ کو ریسرچ کرنی پڑے گی محنت کرنی پڑے گی اس میں بھی بہت ساری فیلڈ ہیں لیکن میرے لیے میرا سب دوستوں کو مشورہ یہ ہے کہ گرافک ڈیزائننگ کی فیلڈ جوائن کریں گے تو اس میں ہزاروں کیا لاکھوں لوگ کام کر رہے ہیں فائیور پہ آپ فائیور پہ جا کے دیکھیں گیگز پہ تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا آپ اگر آپ ایک کتنا لوگو ڈیزائننگ میں صرف لوگو ڈیزائننگ کرنا چاہتا ہوں یا میں اپنا لوگو ڈیزائن کرونا چاہتا ہوں تو آپ جب جا کے دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں تو ہزاروں میں اپنی جگہ آپ کس طریقے سے بنائیں گے یا تو آپ کا کونٹینٹ اچھا ہو بہت عالی کسم کا کونٹینٹ ہو جو آپ مفت میں باہت رہے ہیں تو پھر لوگ آپ سے کام کروائیں گے ایک مددہ سو ڈالر کا ایک کام کر رہا ہے وہ ہی آپ کام بیس ڈالر میں کریں گے تو کوئی آپ سے کام کرے گا اس لیے آپ کی جو ہماری گرافک ڈیزائنی کی فیلڈ ہے وہ پھر چکی ہے میری نظر میں دیکھیں میں بات بہر کر رہا ہوں چوتھی ناؤنسمنٹ تو ہو گئی پانچویں ناؤنسمنٹ یہ ہے ویسے ناؤنسمنٹ کے نمبر میں نے لکھے ہوئے تھے اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ آوڈیشن کا کورس تھوڑا سا لیٹ ہو جائے گا اس کے لئے میں پہلے سے سوری کر لیتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کچھ آفٹر فیکٹ کے جلدی سے کام کر رہا ہوں اور مطلب زیادہ لیٹ نہیں ہوگا لیکن کچھ لیٹ ہو جائے گا دو چیزیں تین چیزیں رہتی ہیں آوڈیشن میں سمجھانے والی میں ضرور سمجھاؤں گا اور جو آوڈیو پر کام تھا وہ کمپلیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ہم اس پر بات کریں گے لیکن تھوڑا سا ڈیلے ہو جائے گا اس لئے سوری اور ہاں ایک اور ٹاپک تھا میرا بات کرنے کا میں انشاءاللہ یہ میرا کورس کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد کریکٹر انیمیشن میں آ جائے گا ٹھیک ہے کریکٹر انیمیشن کے بعد کیا میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ آفٹر فیکٹ کے اندر ڈیزائننگ کس طریقے سے کر سکتے ہیں دو فائلز لنک ڈسکرپشن میں میں آپ کو دوں گا آپ چیک کر سکتے ہیں وہ میں نے آفٹر فیکٹ کے اندر بنائی ہیں کیونکہ اب میرا فوٹو شاپ یا الیسٹریٹر یوز کرنے کا دل نہیں کر رہا دیکھیں میں لوگو ڈیزائننگ کی بات نہیں کر رہا میں ڈیزائننگ کی بات کر رہا ہوں کس چیز کی ڈیزائننگ کرنا چاہتے ہیں آپ وہ ہم دیکھیں گے اور اس میں سیکھیں گے کہ اگر آپ کو ایک ڈیزائن چاہیے بیسیک تو آپ ایزیلی آفٹر فیکٹ کے اندر بنا سکتے ہیں اس میں میں میبی چار ویڈیوز ہوں پانچ ویڈیوز ہوں ایک پوری کی پوری تھیم جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی آپ اس پر کام کریں گے آپ کو اس پر فائدہ ہوگا اور آپ کو بلکل لگے گا ہاں سر بلکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ یہ ایزی ہے بنسبت جتنا ہم نے اس کو ہارڈ سمجھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو یہ لنک ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ دو فائلیں ڈاؤنلوڈ کر کے ضرور دیکھیں کوئی پیسے نہیں ہوں تو آپ جس دیکھیں اور مجھے بتائیں کہ سر یہ فائلز کیسی ہیں ان کا ڈیزائن کیسا ہے کلر کامبینیشن کیسا ہے تو آج کے لیے اتنا کافی ہے جو تھوڑی سی آپ کو بتانی تھی ایک اپ ڈیٹ دینی تھی وہ میں دے چکا ہوں تو ملتے ہیں آپ سے اپنی کلاس میں تب تک کے لیے افیمان اللہ اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ